اسلام علیکم آج بہت امپورٹن ٹاپک ہے نیٹ میٹرنگ یوزرز کے حوالے سے اس میں وینڈرز بھی ہیں انسٹالرز بھی ہیں اور کلائنٹ خود بھی ہیں جنہوں نے سولر انسٹال کیا ہوئے کوئی دو سے تین سال ہو چکے ہیں ان کو ایک پرابلم فیس ہو رہی ہے آج کل کہ وہ کہہ رہے ہمارے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں تو بل آنے کی دو وجہات ہیں جو آپ لوگوں کو بہت احتیاط سے سننی چاہیے تاکہ اس کے اوپر آپ عمل درامت کریں اور آپ کا بل آنا بند ہو جائے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے کچھ مسائل ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ملکی حالات آپ سب کے سامنے ہیں تو ان کو الیکٹرسٹی کی پرائس بڑھانی پڑتی ہے جیسے ہی فیور کی پرائس اوپر جاتی ہے تو آپ لوگوں پتا ہے کہ الیکٹرسٹی کی بھی پرائس اوپر جلی جاتی ہے تو آن ایوریج کچھ پچھلے بہینے کے ہم نے بل نکالے اس سے ہمیں پتا جاتا ہے کہ 42 to 45 روپیز پر یونٹ کاسٹ ہو رہی ہے جو وابدہ ہم سے چارج کر رہا ہے اس ٹائم ایگزیسٹنگ نیٹ میٹنگ ہو یا نیٹ میٹنگ نہ کرتے ہو اوورال پاکستان میں جو 3 فیز یوزر ہیں اس کو 42 سے 45 روپیز کا ایک یونٹ چارج ہو رہا ہے تو ہوا یہ ہے کہ لوگوں نے اپنا یوزیج ہوئی رکھا لیکن سٹل بجلی کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کو بل آنا شور ہو گئے ہیں تو آپ لوگ کائنڈلی اپنے بل کی بیک سائیڈ پر دیکھیں کہ آپ کے پی کارز کب سے کب تک ہیں یہ شام پانچ سے نو ہیں چھے سے دس ہیں پانچ سے دس ہیں جتنی بھی ٹائمنگ آئی ہے آپ کے الیکٹرسٹی بل کی بیک سائیڈ پر انہوں نے کلیرلی منشن کی ہوتی ہے اچھا اسی طرح دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے نیٹ میٹنگ کے کلائنٹس ہیں انہوں نے کیا کیا جب ان کے بل کریڈٹ میں مائنس میں آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے سولر پینلز کی جتنی بھی مینٹنس تھی اس کو ختم کر دیا کہ اب بل آ نہیں رہے تو ہمیں پینلز صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور لڑی ہم بڑے کمفرٹ زون میں لیکن یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے آپ لوگوں کو ریگولر ویسز پہ جس طرح آپ کو سمجھایا گیا ہے نہیں سمجھایا گیا تو آپ اپنے انسٹالر وینڈر سے رابطہ کریں اپنے پینلز کی مینٹنس لازمی کریں مینٹنس ہوتی رہے گی اس کی پرفارمنس سیم رہے گی جب آپ لوگ مہینوں مہینوں اس کی مینٹنس نہیں کریں گے تو اس کی وہ پرفارمنس نہیں رہے گی تو کرنڈلی یہ سب سے گزارش ہے یہ میرا دوسرا پوائنٹ ہے آپ لوگ اس کو دیکھیں تو نیٹ میٹرنگ کے کلائنٹ جتنے بھی ہیں ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے کہ آپ کے آف پی کارز آف پی کارز جو سولر کی ایکسپورٹ ہے اس کے ساتھ تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ کے جو پی کارز ہیں وہ ایڈجسٹ نہیں ہوتے پی کارز کے وہ آپ کو فل ویل چارج کرتے ہیں آیا وہ پہلے مہینے کریں دوسرے مہینے کریں یا تیسرے مہینے کریں لیکن وہ آپ کے ایڈجسٹ نہیں ہوتے اور ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کل جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور ہم اپنے آپ کو جتنا لیمیٹڈ کر سکیں جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنی انرجی کو سٹور رکھیں اور زیادہ خرچ مت کریں ضرورت سے زیادہ مت خرچ کریں آج کل جو بھی حالات ہیں ہم سب کے ساتھ یہ دو پوائنٹس ہیں میرے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کرنڈی ان دونوں پہ آپ کام کریں انشاءاللہ آپ کے بلانہ کم ہو جائیں گے یا آپ باندھ ہو جائیں گے بارہ آپ اپنی روٹین پر چلے جائیں گے تو کوشش کریں ان دو پوائنٹس کے اوپر عمل درامت کریں تھینکیو اللہ حافظ